پنچکلا میں آئیو جیت راجستریہ انپونہ اتصف کارکرم کے انتھاکشتہ کرتے ہوئے مکہ منطری منوح لال کھٹر نے کہا کہ ہمارا ایک ہی منطب یہ ہے کہ کوئی بھی غریب روٹی کے ابحاب میں بھوکا نہ رہے اسی کے مدینظر پردان منطری غریب کلیان یوچنا کے انترگت اس اتصف کے دوران غریب پریواروں کے ہر سدسے کو پانچ کلو گیہوں نشلک دیا جا رہا ہے اس دوران دیش کے رکشا منطری راجنا سنگھ ویڈیو کانفرنسنگ کے مادیم سے چڑے انہوں نے راجستریہ انپونہ اتصف میں بطور مکہ تدھی ورچولی سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ سی ایم کھٹر کے جو کاری ہیں وہ بہت سرہنی ہیں ہریانا کے مکہ منطری مانوہ لال کھٹنی گروہار کو پانچ کلو گیہوں جت راجستریہ انپونہ اتصف کارکرم کے اتصف تاکی اس دوران دیش کے رکشا منطری راجنا سنگھ ویڈیو کانفرنسنگ کے مادیم سے بطور مکہ اتتی جڑے کیندر رکشا منطری راجنا سنگھ نے کارکرم میں بطور مکہ اتتی ورچولی سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ ہریانا کا انپونہ اتصف کیول انوہ اتصف نہیں بلکہ سرکار کے سمارپن سہیوگ اور وشفاس کا اتصف ہے رکشا منطری نے کہا کہ ہریانا کی زمین کرشمائی ہے چاہے کسان ہو جوان یا پہلوان یہاں کی دھرتی ویر پتروں کو جنم دیتی ہے یہاں کی دھرتی سونا ہی نہیں بلکہ اولمپک سونا لانے والے کھلاڑیاں کو بھی پیدا کرتی ہے ہریانا کی دھرتی پوری دیش کا ڈیر پرتیشت ہے جبکہ ہریانا کا کرشی میں کل یوگدان دیش میں پندر پرتیشت ہے ساتھی رکشا منطری نے مکہ منطری مانوہلال کھٹر کی اگوائی کی ہریانا سرکار کی بھی جمکر تاریف کی ہریانا سرکار کے مکہ منطری سے مروحلال جی کھٹر اور وہاں کے اوپر مکہ منطری سے دسترن چوٹالا اور پوری سرکار کو جنہوں نے کیندری یو جناوں کے اترکت دی راجیا سرکار کے مادہم سے کئی یو جنایں پرارم بکی ہیں تاکہ کوویٹ سے جو لوگ پروہویٹ ہوئے ہیں ان کو کشی بھی پرکار کی کٹنائی کا سامنا نہ کرنا پڑی مجھے تو یہاں کی جمین ہی کچھ کرشمائی لگتی ہے کیونکہ ہریانا سے ہم اچھی طرح پرچھت ہوں کچھ کرشمہ ہے اس جمین جو دیش کے لئے سب سے زیادہ کسان اور کسان ہی نہیں سب سے زیادہ جوان اور جوان ہی نہیں بلکہ سب سے زیادہ پہلوان پیدا کرنے والی دھرتی ہے تو ہماری یہ ہریانا کی اور اب تو اس تکی یہ ہے کہ جمین سے سونا اگلوانا ہو یا پھر اولمپک سے سونا لانا ہو دونوں میں ہی ہریانا اپنا جھنڈا بلند کیے ہوئے ہیں میں ہریانا کی جھنڈا تو اس تکیہار تک بڑھائی دیتا ہوں اس افسر پر اپنی سمبودھن میں مکھے منتری منوحرلال کھٹر نے کہا کہ ہمارا لکشے انتیودہ ہے انہوں نے کہا کہ اننپورنا اتصف اتی پویتر ایوان پوڑنکارکرم ہے ہمارا ایک ہی منطب یہ ہے کہ کوئی بھی غریب روٹے کے عباب میں بھوکا نہ رہے اسی کے مطینظر پردھان منتری غریب کلیان یوشنا کے انترگت اس اتصف کے دوران پاتر غریب پریباروں کے ہر سدسیہ کو پانچ کلو گے ہوں نشلک دیا جا رہا ہے اٹھارہ اور انیس اگس کو پردیش بھر میں دس ہزار زیادہ ڈیپوں پر اس اتصف کے نمت راشن کا وطرن کیا گیا ہے کورنا کے کارن سماج میں جو افساد کے ستی بنی ہے اس سے سماج کو باہر نکالنا ہی ہمارا اتصف ہے انپورنا اتصفی سناتے سے ہم اپنے پردیش میں منا رہے ہیں دیش کے پردھان منتری جی نے یہ پردھان منتری گریب کلیان یوجنا کے انترگت خاص کر کے کوویڈ کے سمجھ میں ہر پریوار کو ہر سدسے کو پانچ کلو کے حساب سے مفت راشن دینے کا جو سنکلپ لیا ہے جو کوویڈ کا جو پہلا ویو تھی اس میں بھی نومبر تک یہ مفت میں دیا گیا تھا ابھی بھی یہ نومبر دوزار اکیس تک ہر سدسے کو پانچ کلو کے حساب سے یہ نہ دیا جائے گا صاف منتب ہے کہ دیش کا کوئی گریب ان کے ابھاو میں روٹی کے ابھاو میں بھوکا نہ سوئے یہ اس کا منتب ہے ڈپٹی سی ایم دوشن جوٹالا نے کہا کہ ہمارے سرکار کی منشاہ ہے کہ پردیش میں کوئی بھی ویکتی خالی پیت نہ سوئے انہوں نے کہا ہرینہ سرکار نے کوویڈ کال کی دوران ستائیس لاک پریواروں کے سوا کروڑ لوگوں کو نشول کر راشن دینے کی ویوستہ کی ہے پی ایم کے ون نیشن ون کارڈ راشن ویدھرت کیا گیا ہرینہ میں اب کہیں پر بھی بائیومیٹرک ویریفیکشن کے بعد پاتر پریوار راشن پرابط کر سکتا ہے میں بدا ہی دوں گا پرتی ایک لابارتی کو جس کو اس یوزنہ کا لاب مل رہا ہے اور پرتی ویکتی نومبر ماہ تک پانچ کلو راشن ایک کروڑ 22 لاکھ لوگوں کو اورینہ پردیش میں ملے پچھلے لوکڈاؤن میں بھی ہماری سرکار نے اس یوزنہ کو چلایا تھا اور اب کے اندر نے دیش بھر میں اسی کروڑ لوگوں کے لئے یوزنہ جو چلائی ہے یہ اپنے آپ میں دنیا بھر کا اس کووڈ کرائیسس میں سب سے بڑا فوڈ پروگرام ہے جس کا لاب آج کے دن عام ویختی تک پوچھانے کا ہم کام کر رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ اس پوری محیم میں ہمارے دیش کا ایسا کوئی ناغرک نہیں ہوگا جس کو خالی پیٹ سوڑا پڑا ہے راجستاریہ انپورنا اتصاب کارکرم کے بعد مکھے مندری پنچکولا سیکٹر چار کے پاس تھے ہریپور گاؤں اور ڈپٹی سی ایم اندرہ کولنی پہنچے اور وہاں پر پاتر پریواروں کو تھیلی میں راشن وطرت کیا ٹوٹل نیوز کے لئے چندگر سے انل کمار کے ریپورٹ